عوض باللہ امنی شہدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کاشف عزیز اللہ توکل ہے اگری کرچل فارم سے آج ہم بات کریں گے بھنڈی کی فصل کے بارے میں اس میں کیا ہمیں فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس کو لگائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم زمین کی تیاری کے بارے میں زمین کی جو تیاری ہے وہ اچھی طرح کرنی ہے دورے تیرے حل لگانے ہیں ہم نے ہمارا یہ شلجم کا کھیتا ہم نے اس میں آہل تبے لگائے تبے کے بعد دورے تیرے حل لگائے اس کے بعد روٹا ویٹر کی مدد سے ہم نے جو ہے اس میں مٹی کو بھربرا اور بھربرا کیا اور اس میں ہم نے گوبر کی کھا جو تھی وہ اس میں تین چار ٹرالے ہم نے اس میں بانا کنال جگایا یہ اس میں لگائے تو یہ ہم نے بھنڈی کی کاشت الحمدللہ آج پندرہ دل کی ہو گیا تو یہ ہے کہ اس کے یہ ہم نے بھی جو کارڑا سے بیج لیا جی تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا گرین اس کا نام ہے سبز بری بیج کا نام یہ ہائیبرٹ نہیں ہے یہ تیسی برائیٹی ہے ہائیبرٹ جو ہے وہ جو ایک تو مہنگا بیج ہے اور اس موسم میں جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ اسی کا ہے کہ آپ سبز بری جو ہے جو ہے یہ بارہ فروری کو ہم نے پہ اس میں زمین میں یہ لگایا اور یہ ہم نے کیرے کے صورت میں نہیں لگایا یہ ہم نے فاصلے کی یعنی دو تین انچ کے فاصلے پہ ہم نے دو تین بیج یعنی کیرے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا بیج زیادہ لگے گا اور وہ زیادہ لگ جاتا ہے ایک ہی جگہ پہ چار چار پانچ پانچ دانیں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو اس کا جو ہے نا خاطر بہت فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ہم نے لیبر سے ہی لگوایا لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو دو تین انچ کے فاصلے پھر ہم نے یہ پودے سے پودے کا فاصلہ ہے یہ لگایا کھیلی جو ہے ہم نے علو پلانٹر سے کھیلی نکال لیا یہ بیٹ ہے جو ہے اس کا یہ تقریباً ہے ڈیڑھ فوٹ کا سائز ہے اس کے دونوں طرف ہم نے یہ کاشت کی ہیں ایک یہ پٹری ہے دوسری یہ ہے اس میں آسانی سے ہم اس کو کھرپی لگا سکتے ہیں بعد میں یہ بھی ڈیڑھ فوٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے ڈیڑھ اور ڈیڑھ یہ تین فوٹ کا جو ہے دھائی فوٹ کا یہ فاصلہ بن جاتا ہے اس وجہ سے ہم نے زیادہ چوڑی کھیلنی نکال لی اور اس سے جو ہے نا یہ اس میں اچھا ریزلٹ رہے گا گوڑی وغیرہ یہ آسانی سے ہو جائے گی بارہ فوٹ کو ہم نے بھی ڈیکاشت کی آج ماشاءاللہ ہماری دو ہفتے کی یہ فصل ہو چکی ہے اور الحمدللہ ہنڈر پرسن جرمینیشن ہوئی ہے بیج اچھا تھا تو یہ ہے کہ الحمدللہ بیس پچیس دن کے بعد اب ہم اس کو انشاءاللہ گوڑی کروائیں گے چھوٹا چھوٹا گند ہے اس کو گوڑی کروا کے اس میں کھار ڈالیں گے بیس پچیس دن کے بعد ہماری فصل توڑائی کے لیے اس کا اتنا سا سائز ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے اتنا سا سائز ہوگا تو اس میں بھنڈی لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہے آپ بھنڈی لگائیں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا پچھلے سال ہم نے چار کنال بھنڈی لگائی اس میں اللہ الحمدللہ ہمیں بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے میں آیا جس میں دھائی سے تین لاکھ روپے جو ہے وہ چار کنال میں سارے خرچے بیج خات لے پر شیبر ہر چیز نکال کے جو ہے وہ ہمیں بچے اس وجہ سے ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے بارہ کنال جو ہے وہ بھنڈی کاشت کی ہے تو دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کو انشاءاللہ ہمیں اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ اچھی جو ہے اس میں وہ فائدہ ہو اور انشاءاللہ یہ رمضان میں ہمارا انشاءاللہ پورا رمضان میں انشاءاللہ پھنڈی چلے گی انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہر نئی آنی والی ویڈیوز کو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ ہم آپ کی خدمت کے لئے ہی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں انشاءاللہ ہم اپنے ہمارے اپنے کھیت ہیں ہم اپنی چیزیں یہ ساری کاشت کرتے ہیں ہم کسی کے کھیت میں نہیں جاتے نہیں ہم ادھر بناتے آپ ہمارے فارم بیولینڈ ایگری کرچل فارم اللہ توکل ایگری کرچل فارم کے نام سے آپ بھی اس پہ اب ہمارا کونٹیکٹ نمبر بھی نیچے شور ہے آپ ہم سے رابطہ کر گئے ہمارے فارم پہ آکے آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو جو بھی فائدہ ہم پہنچا سکیں گے انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے